بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز اسکل سرور 2014 سریز کے ساتھ میں ہم حمد سفدہ ڈوگر ویورز آج کی ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ آجی کریئٹ اینڈ کریئٹ ٹیبل اینڈ ڈراؤ ٹیبل ویورز اگر آپ نے کوئی نیا ٹیبل کریئٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کریئٹ کی کمانڈ یوز کریں گے اور اگر آپ نے کوئی ٹیبل کر لیا ہے اور اس کو ڈراؤپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم ڈراؤپ ٹیبل کی جو ہے نہ وہ کیوری وہ یعنی گی youse کریں گے تو آئی ایسٹارڈ کرتے ہیں ویورز ہم دونوں کیوری کو سٹیپ بہ سٹیپ پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو سٹارڈ کرتے ہیں کریئٹ ٹیبل کا اگر ویورز سنتیکس کی بات کی جائے تو اس کے لئے جو سنتیکس ہے وہ ہے جی کریئٹ کا کیوریڑ اس کے بعد ٹیبل کا کیوریڈ ویورز جب میں کیورڈ کی بات کروں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سیم ایز ایٹس کو لکھنا پڑے گا اس کے بعد ٹیبل نیم یہ آپشنل ہے جس کا ٹیبل آپ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام آپ لکھ دیں گے اس کے بعد پیرنٹس سے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد کولم ون یا ایٹریبیوڈ ون اس کی دیڈا ٹائپ کومہ کولم ٹو اس کی دیڈا ٹائپ کولم تھری اور اس کی دیڈا ٹائپ اور ویورز اینڈ والے کولم کے اوپر اینڈ پہ آپ کومہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں نے تین کولم شو کی ہے آپ دس کولم کر لیں بیس کولم کر لیں جتنے آپ کو ریکوائیڈ ہے تو نہیں آپ کولم لکھ سکتے ہیں ایک دور پہ ریپیٹ کرتا ہوں کریٹ کا کیورڈ آجائے گا اس کے بعد ٹیبل کا کیورڈ ہے ٹیبل نیم ہے اس کے بعد پیرنٹس سے سٹارٹ کر دیں گے کولم ون ہے ڈیڈا ٹائپ اس کی کومہ کولم ٹو اس کی ڈیڈا ٹائپ کولم ٹری اس کی ڈیڈا ٹائپ اور اینڈ پہ ہم پیرنٹسز کو کلوز کر دیں گے اگر اس کی اگزیمپل کی بات کی جائے ویورز جیسے ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل ہے سٹوڈنٹ کا اور اس کے اٹریبیوٹس رول نمبر ہے نیم ہے کلاس ہے اڈریس ہے اور موبائل ہے تو ہم ایک ایسا ٹیبل کرنا جاتے ہیں جس کا نام سٹوڈنٹ ہے اور اس کے اندر جو کولم ہے نام وہ رول نمبر نیم کلاس اڈریس اور موبائل نمبر ہے تو اس کا ہم کیسے کریں گے کریٹ کا کیورڈ ٹیبل کا کیورڈ ٹیبل نیم ہمارا سٹوڈنٹ آ جائے گا پیرنٹسز سٹارٹ کی رول نمبر اور اس کی ریڈا ٹائپ انٹیجر انٹیجر مطلب زیرو ٹو نائن اس کے اندر رینج والے نمبر سارے اس کے اندر آ جائیں گے کومہ اس کے بعد نیم کولم نیم نیم ہے اس کے اندر وارچر وارچر مطلب ویریابل کریکٹر اس کے اندر ویریابل کریکٹر یعنی کہ آپ اے ٹو زیڈ کریکٹر لکھ سکتے ہیں نمبر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کی لینٹھ یعنی کہ فورٹی کریکٹر تاکہ آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ اگر علی لکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اس کے کتنے کریکٹر ہے یہ ہے یہ تین کریکٹر ہے تو اسی طرح آپ اس کے فورٹی کریکٹر لکھ سکتے ہیں سپیس ایک کریکٹر ہوگا کومہ کلاس چار یعنی کہ کاریکٹر یعنی کہ دو ڈیٹر یا وارچر بھی آپ یوز کرتے ہیں اور چار بھی یوز کرتے ہیں اور اس کی لیندھ آپ نے کہا دی ٹین ہے کومہ اس کے بعد اڈریس ہے وارچر ہنڈر کر دیا اس کے بعد کومہ موبائل وارچر اور اس کے بعد گا دیا ٹو ایک یہاں پہ کوسچر ریز ہوتا ہے کہ موبائل کو ہم نے انٹیجر کیوں نہیں کیا ویورز موبائل میں آپ ڈیش وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اس لیے میں نے اس کو سمجھنے کے وارچر کیا تو یہ تو تھا ویورز تریقہ کا آپ نے اگر ٹیبل کیسے کرنا ہے اس کے بعد ویورز جیسے ہمارے پاس ایک امپلائی کا ٹیبل ہے اس کے اندر میں یوز کرتا ہوں اس کے امپلائی نم ہے سوی امپلائی نمبر ہے امپلائی نم ہے امپلائی سیکس ہے امپلائی کا سکیل ہے امپلائی سیلری ہے اور اس کا دپارٹمنٹ نمبر ہے تو یہ سارے میرے کے آ جائیں گے اس کے ایٹریبیوٹ آ جائیں گے یہ کولم آ جائیں گے تو یہاں پہ create اس کے بعد اینٹیل کے بعد kite اس کے بعد کھر اٹھا کر گے تو اب اس کے بعدٹو دے کے عوضہ کس ہی داری کرنے کا خیلطن پہ کر گے بہت کر گے اس کے بعد پ Rock engages کر ایک بہت کر اٹھا کر بہت کرytے کار کر پھروٹ اس کے لئے drop کا keyword table کا keyword table کا نام اس کا option جس کو table کا آپ نے آیا ہے اس میں سے جس table کو آپ کو drop کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں جیسے example ہے drop table student اس کے بعد drop table تو ویورٹس آپ اس کی کچھ SQL Server کے اندر جا کے live practice کر لیتے ہیں یہاں پہ میں SQL Server کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ میں use test test database کے اندر میں اس کو دیکھیں یہاں پہ اس کا مطلب یہاں پہ جو بھی database ہوگی جو بھی ہم اس کو work کریں گے اسی database کے اندر آجے گا تو یہاں پہ ویورٹس میں اس کو ختم کر کے یہاں پہ create table student اس کے بعد آجائے گا row number integer name voucher 30 اس کے بعد کاما اس کے بعد آجائے گا جیس کا اڈریس آجائے گا وارچر 50 کر لیں اس کے بعد اس کی کلاس آجائے گی وارچر 10 ہے کاما موبائل موبائل وارچر 20 آجائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو close کر دیں گے execute کرتے ہیں تو یہ ویورٹس موائل جو کہہ رہا ہے this table already create drop table student آجائے گا تو یہاں پہ میں ٹیبل کو ٹیبل کو ڈروپ کر دوں گا تو اس کے بعد اس ٹیبل کو یہ create کیا ہے اس کو برا رنڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں command completed successfully تو یہاں پہ دیکھیں جا کے اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹیبل یہ میرا اس کو اسی طرح اگر آپ نے کوئی اور ڈروپ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کسی ٹیبل کو ڈروپ کرنا ہو ڈروپ 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 اس کو select کر کے یہاں پہ execute کریں گے تو وہ ڈروپ ہو جائے گا اس کو یہاں پہ ریفریش کریں گے تو یہاں سے ڈروپ ہو جائے گا اب دوبارہ آپ نے ڈروپ کرنا ہے تو یہاں پہ اس command کو select کریں گے اگر ایک سے زیادہ command ہیں جس command کو select کر کے execute کریں گے وہ ہی command جو ان آپ کی execute ہو جائے گی اور دوبارہ پھر table بن چکا ہے اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں table کریں اس طرح اگر آپ نے ایک اور table create کرنا ہے create table amp یا employ یہاں پہ آ جائے گا amp number integer name varcher یہاں پہ آ جائے گا 30 اس کے بعد آ جائے گا the viewers salary یہاں پہ آ جائے گا انٹیجر ہے اس کے بعد آ جائے گا join date تو یہاں پہ آ جائے گا date time جائے گا اور اس کے بعد comma department number انٹیجر اور یہاں اس command کو select کر کے یہاں پہ execute کریں گے sorry تو یہاں پہ دیکھیں تیبل ہی آپ کا create ہو گیا جبارہ کو یہاں پہ آکے refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ imply کا table بھی create ہو گیا اور student کا table بھی آپ کا create ہو گیا تو آج کے لیچر کو یہی بینڈ کرتے ہیں حمید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو نیکس لیچر تک بائے ہو کے لئے